ہوتا ہے اور مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آج آپ نے اپنی فیملی کے حصے کا وقت پاکستان کو دیا ہے اور ایک کاز کو دیا ہے اور آپ سب کی یہاں موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نیشنل کاز پہ ہم سب متحد ہیں کٹھے ہیں اور اپنی خوشیاں چین سکون قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے اور میں اس کے لیے آپ کو خراج پہ سین پیش کرتی ہوں چونکہ ایک طرف بزرشتہ کئی ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جارہیت مکروح عمل سیاہ اقدامات مقبوزہ وادی میں جس طرح اسے ایک دنیا کی سب سے بڑی جھیل میں تقدیل کر دیا ہے آج تقریباً چودہ دن ہے کہ پورے کا پورا مقبوزہ وادی کا علاقہ لینڈ لوگ کا شکار ہے جہاں معصوم بچے دودھ کے لیے ملک رہے ہیں جہاں بیمار ادویات نہ ملنے کی وجہ سے دھم توڑ رہے ہیں جہاں روزمرہ کی اشیاء کی شدید قلت ہے اور جہاں سے کوئی بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو وہ ہندوستانی فوج کی ریاستی دہشت یردی کا نشانہ بنتا ہے آج کئی دن میں ان کشمیری نہتے مظلوم بہن بھائیوں کے نام کرتی ہوں اگرچہ کہ آج اٹھارہ اگست کا دن موجودہ حکومت کی مدت میں ایک سال کی تکمیل کا دن ہے اور آج کے دن اس حکومت کا وجود عمل میں آیا تھا لیکن حکومت سے زیادہ اس وقت پاکستان کے وجود پہ بات کرنی ضروری ہے اور وہ وجود نامکمل ہے جب تک اس میں کشمیر کا ذکر نہ ہوں لہٰذا آج کا یہ دن ہم بائیس کروڑ عوام کی طرف سے ان اپنے کشمیری بہن بائیوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یہ عام دن تھا اگر حکومت اس میں میڈیا کے ساتھ اپنی کارکرد کی شیئر نہ کرتی تو اس میں بھی مختلف مورچوں پہ ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے ایک طرف ہم نے کشمیر نمبر ون جو اس حکومت کی ترجیحات میں ہے اور پورے پاکستان پاکستان کے عوام کے جذبات احساسات کی اکاسی کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان مسلسل ان مظلوم کشمیریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مسئلہ کشمیر کو جس انداز سے اس حکومت نے اجاگر کیا اس کی میازی میں کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی وزیر اعظم پاکستان کا آج ہونے والا خطاب صرف اس وجہ سے ملتوی ہوا کہ ہم فل ٹائم فوکس کیونکہ اس میں حکومتی کارکردگی کا ذکر تھا اس میں ایک سال کے چیلنجز کا ذکر تھا اس میں قوم کو وہ تمام مشکل صورتحال جس سے پاکستان ایک سال میں گزرا اس سے اگاہ کرنا تھا لیکن آج اس کشمیر کاز کے گریٹر کاز کے انٹرسٹ میں ہم نے اپنے سیاسی معاملات پسے پوچھ ڈالے ہیں اور قومی بیانیاں اور قومی مفاد کو آگے لے کے چلنے کا فیصلہ کیا ہے آج صرف صرف اور صرف آج کے صرف اور صرف آج کے پروگرام کی جو اہمیت ہے اس میں میڈیا کے ساتھ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا اس معاشرے کی آنکھیں اور کان ہیں اور میڈیا کے ساتھ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی توقعات ہیں عوام یہ جاننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں اور جہاں کہیں حکومت سے غلطیاں سرزد ہوں میڈیا اس کی نشاندہ ہی کرتا ہے مصبت تنقید جو ہے جمہوریت کا خسن ہے اور ہم اس کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں وزیر عظم عمران خان صاحب کی میڈیا کے ساتھ جو ایک پارٹنرشپ ہے اس کی اکاسی انہوں نے ہمیشہ اپنے عمل سے کی ہے اور کبھی بھی میڈیا کے حوالے سے کسی نیگٹیوٹی کو انہوں نے پارٹی کی سطح پہ ہو یا حکومتی سطح پہ انہوں نے کسی سطح پہ کسی فورم پہ کسی اپنے ذاتی ایکشن سے یہ کمیونیکیٹ نہیں کیا کہ میڈیا کو ملائن کیا جائے میڈیا کو دیوار سے لگایا جائے میڈیا کا جو بنیادی حق کیا ہے وہ چینہ جائے اور یہی اس حکومت کا ایک سال میں سب سے اہم اچھیمنٹ ہے کہ ہم رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ پہ بلیو کرتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج پہ جان بوجھ کے ہم نے کیابنٹ کے کسی اس طرح حکومتی عددار کو نہیں بٹھایا کیونکہ کیابنٹ جو ہے وہ جواب دے ہیں ہم سب میڈیا کے ذریعے عوام کو جواب دے ہیں اور ہم نے آپ لوگوں کو یہاں بلا کے آپ کے ساتھ حکومت کی وہ کارکردگی آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے وہ عوام تک پہنچے اور عددین میڈیا باقی جتنے لوگ ہیں یہاں وہ وزیراعظم ہم عمران خان صاحب کی گوڈ گورنس اور عوام کی مشکلات کے ازالے کے لیے جاری جو ترجیحات ہیں اس کے امپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں میں آپ صاحب کا شکریہ دا کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ کہ بائیس سال انتک محنت اور مسلسل جدوجہد سے عمران خان صاحب کو تاریخی انتہابی اور عوامی کامیابی ملی اس حکومت نے ایک سال میں محنت دیاننداری اور درست سمت میں پالیسیز کا آغاز کیا اور ایسے بیج بوئے کہ جن کا سمر انشاءاللہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کی صورت میں سامنے آئے گا حکومت کے لیے کفائشواری اور خود انحساری کا راستہ مشکل ترین راستہ تھا لیکن حکومت نے اس راستے کو اختیار کر کے ایسی بنیادیں ڈالیں اور وہ فانڈیشن لے کی ایسی فانڈیشن کو لے کرنے کے بعد ہم پور امید ہیں کہ پاکستان کی انہی بنیادوں پہ بہتر معاشی پالیسیز عوامی حقوق کا تحفظ اور گوڈ گورنس کی امارت تعمیر ہوگی عمران خان صاحب نے ایک سال میں ایک ایسے نئے پاکستان کی تکمیل کی ہے جس کے اندر حکمرانوں کا مفاد نہیں عوام کے وہ پاکستان جو پہلے حکمرانوں کے مفاد کے ساتھ جڑا ہوتا تھا عمران خان صاحب نے نئے پاکستان میں حکمران کے مفاد کی بجائے ایک ایسے پاکستان کو تقویت دی ہے اس کو سٹینٹن کیا ہے اس کو ری سٹرکچرائز کیا ہے جو کمزور پسے ہوئے مستحق نادار عام پاکستانی شہری کے حقوق کا نگے بان ہو عمران خان صاحب اور نے قائد عظم کے سپاہی کے طور پر ان تمام بدترین تنقید کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنے مخالفین کے تمام اندازوں کو غلط ثابت کیا اپنی مسلسل محنت عمل اور عظم سے آج اس حال کے اندر ہم اس عظیم لیڈوں کو اگر خراج تحسین پیش نہ کرے جنہوں نے یہ ملک قائم کیا کیونکہ گست کا مہینہ ہے اور چودہ گست چند دن پہلے گزری ہے تو قائد عظم محمد علی جناہ نے ایک سامراجی نظام اور اس کے خامیوں کے خلاف جدوجہد کی تھی اس جدوجہد کی بنیاد ایک نظریہ اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا پاکستان کے قیام کے بعد اس سامراجی نظام پاکستان پہ مسلط رہا اور چند افراد اور الیٹ کلب عوام کے حقوق کو چھین تا رہا اور ان کے انہیں ان کے اساسے محرومی کا شکار کرتا رہا اور ان کو ان کے وسائل سے محروم کرتا رہا امران خان صاحب نے قائد عظم کا سپائی بن کے اس پاکستان کو ایک ایسا پاکستان بنانے کی جدوجہد کا آغاز کیا جہاں جس کی بنیاد ریاست مدینہ پہ ہو جہاں رول افلاح ہو جہاں یکسہ انصاف ہو جہاں مساواد کا نظام ہو جہاں کرپشن فری سوسائٹی ہو جہاں پہ ایکل رائٹس اور ایکل آپرچونٹیز ہوں میرٹ ہو اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے جو پاکستان کے ہر ادارے کو ریفارمز کی ضرورت تھی وزیراعظم پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں ہر حکومت کے ادارے کے اندر وہ ریفارمز متعارف کرائے گئیں اور ہر منسٹری میں جو آج ہم نے آپ کو فولڈر دیا ہے اور جو مسلسل ان منسٹریز کی یہاں میں نے کہا تھا کہ سکرول پہ چلتا رہے ان کی کارکردگی میں آپ کو ہر منسٹری کے ریفارم ایجنڈے کے اندر کچھ نہ کچھ انیشیئیٹیو نظر آئیں گے ایک سال کا عمل جو بہتر سال کا قیام پاکستان سے لے کے اٹھارہ اگست دو ہزار اٹھارہ تک کا سفر تھا وہ قیام پاکستان کا سفر تھا لیکن اٹھارہ اگست دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اٹھارہ اگست دو ہزار انیس تک کا سفر یہ استحقام پاکستان کا سفر ہے اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اٹھارہ اگست آج کے دن سے لے کے اگلے سال تک کا دو ہزار بیس کا جو سفر ہے وہ تعمیر پاکستان کا سفر ہے اور عمران خان صاحب کی جو اس وقت جس طرح محیم الحق صاحب بتا رہے تھے آپ کو کہ انہوں نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کر کے ہر منسٹری کی ایک ایک شعبے کی ریوائیول ریسٹرکچرائزیشن اور ری فارمز وہ خود دیکھتے ہیں اور ان پالیسیز کو ڈیفائن کرنا ویف آورٹ بنانا اور سب سے اہم ان کو عوام دوست بنانا کہ کس طرح وہ منسٹری عوام کی مشکلات کو کم کرنے اور پاکستان پاکستان کو دنیا کے نقشے میں ایک رقی افتہ ملک بنانے میں کردار ادا کر سکتی ہے تو آج یہ ایک لمبی لسٹ ہے جو حکومت کے مختلف منسٹریز کے ری فارمز پروگرام ہے میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ کا جو قیمتی وقت ہے ہم اس کو اس حکومت کی کارکردگی پہ لگاؤں لیکن چیدہ چیدہ سیڈیز میں ایک ایک منسٹری کے ایک ایک ڈویئین کا اور اس کے ساتھ اٹیش ڈیپارٹمنٹ کا پرفارمیس ایجنڈا پرفارمیس اور اچیومنٹس اور اس کے ساتھ اگلا پورا ہفتہ ہم نے یہ فیصل کیا کہ حکومت دیلی ایک منسٹری جو ہے وہ میڈیا کے آگے جواب دے ہوگی اور میڈیا کے انکرز اور ہمارے انیلسٹ اور تمام جو مطلقہ میڈیا کی تنظیموں کے عدد دران ہے وہ پریس کلابز میں یا مختلف جہاں بھی ان منسٹرز کا اقتصاب کرنا چاہے ان کی منسٹری کے حوالے سے وہ ان کو بلائیں باتچیت کریں اور سنیں کہ ایک سال جو تین سو پینسٹ دن تھے اس حکومت کے اس نے اس پاکستان کو بدلنے میں عمران خان صاحب کی قیادت میں کیا کام کیا اس میں وزارت خزانہ ہو آپ کی اکنامی کا فیر منسٹری ہو ہمارا ریلوے منسٹری کا جو زبو حال دھانچہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہمیں ریلوے خسارے میں ملا اور کس طرح اس حکومت نے انتھک محنت کر کے ریلوے کی ریوائیول اور بی سٹرکچرائزیشن کے لیے اقدامات اٹھائے پاور ڈوینڈ جس کو بجلی کا شعبہ اور انرجی ڈوینڈ دونوں اس کے سپریٹ وارڈرن پار اور آئیلنڈ گیس اس شعبے کی سب سے بڑی جو چیلنجنگ اسائنمنٹ تھی کہ آپ کا ٹرانسمیشن لائنز کا جو فیلئر تھا آپ نے دیکھا اور پوری قوم نے دیکھا کہ بجلی کی وہ بارہ سو ارب کی سرکولر ڈیٹ کی شکل میں جو ہمارے پاس اور اس آپ پہ قوم پہ ایک بوجھ تھا اس حکومت نے اس کو ہٹانے کے لیے جو اقدامات کیے جو ریفارمز مطارف کرائیں اس کی وجہ سے اس شعبے میں بہتری آئی اور اگلے آنے والے سال میں انشاءاللہ یہ شعبہ جو ہے وہ وزیراعظم اور عوام کی سوچ کی کاسی کرتے ہوئے آگے بڑے گا وزارت ہاؤزنگ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے نعیم الحق صاحب نے روشنی ڈالی ہے اور نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم اور پھر اس ہاؤزنگ آثارٹی کو کس طرح سے پاکستان کے اندر گھروں کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بے گھر افراد کو بنیادی سہولت دینے کے لیے حکومت جو اعتماد اتھا رہی ہے اس کا انہوں نے تفصیل سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے احساس پروگرام وزیراعظم کے دل کے قریب پروگرام ہے اور وزیراعظم پاکستان کی سوچ کے مطابق معاشرے کے اندر اس وقت تک تبدیلی نہیں آسکتی جب تک اس معاشرے کے رہنے والے شہریوں کے دل میں ایک دوسرے کا احساس اور پھر وہاں انصاف احساس اور انصاف یہ دو پیرامیٹرز ہیں جب تک اس معاشرے میں ان کی جلک نظر نہیں آتی وہ معاشرہ جو ہے کسی طرح بھی تبدیلی کے اس خواب کو حقیقت کا روپ نہیں دے سکتا اس کے لیے احساس پروگرام کے لیے جو ایک سو باون عرب روپیہ اس سال رکھا گیا ہے اور گزشتہ سال میں حکومت نے ہر اس شعبے میں جہاں جہاں عام شخص کی عام شہری کی جو ضروریات جڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ احساس پروگرام کو جھوڑ دیا ہے وہ احساس سہولت انصاف کارڈ ہو وہ آپ کا راشن کارڈ ہو وہ آپ کا سستے اور بغیر سوت کے کرزے ہو وہ آپ کے انٹرنشپ پروگرام ہو وہ ہواتین کے باختیار بنانے کی سٹریٹیجی ہو وہ آپ کا رویل ایریا کے اندر بیٹھی عام پاکستانی ہواتین ہو ہر وہ شعبہ و میندکش مزدور ہو کسان ہو جہاں جہاں پاکستان کے عوام کے حکومت کی اور ان کی بنیادی ضروریات کے تحفظ کی حکومت ذمہ دار ہے اس پروگرام کو اس کے ساتھ جڑا گیا ہے وزارت داخلہ کے اندر آپ اس چیز کے حقیقت سے اگاہ بھی ہیں اور وٹنس بھی ہیں اس سے پہلے آپ کو ویزا آن رائیول کی فسیلٹی نہیں تھی اور پاکستان کا دنیا بار میں جو ایک دسٹرکٹڈ فیس تھا کہ دنیا پاکستان کو ایک دہشت گرد کے طور پر جانتی تھی بہت ضروری تھا کہ دنیا کے دروازے پاکستان کے دروازے دنیا کے لیے کھولے جائیں اور دنیا کو رسائیوں پاکستان آ کے اپنی آنکھوں سے پرسیپشن کی بجائے ریالٹی کو دیکھے اور اس ریالٹی کو انشور کرنے کے لیے وزیراعظم پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں نئی ٹوریزم پالیسی تشکیل دی گئی اور پاکستان کو ٹوریسٹ فرنڈلی ملک بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے اور اس میں ایک سو پچھتر ممالک کے آن لائن ویزا فیسیلٹی دی گئی اور ایک سو پچھتر ممالک کو جب ایکسیسیبیلٹی ملتی ہے آپ کی فرن منسٹری اور انٹیریر منسٹری کے ساتھ تو یہ ایک ریولوشن ہے کیونکہ وہ اندر سے جتنی بیروکریٹک ہرڈلز تھی ان کو ختم کیا گیا منی لانڈرنگ اور اوورال جو پاکستان کے اندر تی ایف کے ساتھ جڑا ہمارا ایک سٹرکچر تھا جو سمگلنگ کا باعث منتا تھا انٹیریر منسٹری کی کوششوں سے وہ تمام بارڈل کی سکیوروٹی کو امپروو کر کے کچھ ایسے محصر اقدامات کیے گئے جس کے سمرات انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان دیکھے گا پاکستان پوسٹل اور نیشنل ہائیوے آتھارٹی یہ ہماری سکسس سٹوریز ہیں کہ پوسٹل سرویس کا وہ محکمہ جو حسارے کا شکار تھا وہ پہلی دفعہ منافع کی طرف بڑھا ہے اور اسی طرح جو مواصلات کا نظام پاکستان میں پہلی دفعہ ایک مواصلات پالیسی لائی گئی اور روڈز کے اندر جو ہمارے روز مرہ لاکھوں افراد ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں ان کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے روڈز سیفٹی پروگرام شروع کیا گیا اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بیس ہائیویز کو سکیور کرنے کی طرف حکومت آگے بڑھ رہی ہے ایف بی آر جو بہت زیادہ پاکستان کی محیشت میں ویڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے یہ ڈوی ایم ایف بی آر کو جس انداز سے ریفارمز ایجنڈے کے تحت جوڑتے ہوئے وزیراعظم پاکستان میں ایک تحریک کی شکل دی ہے اور عام پاکستانی کو ٹیکس نیکٹ میں لانے کے لیے جو ترجیحات تیہ کی ہیں ایف بی آر انشاءاللہ ریوائیول ری سٹرکٹرائزیشن اور ری ویمپنگ کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر بزنس کمیونٹی کی اور تاجر کمیونٹی کی حائشات کے مطابق اس صدارے کو ہم مستقم اور باقتیار بنا رہے ہیں قومی یوٹ ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے جو یوٹ ہمارا 65% ٹوٹل پاپولیشن کا جوز ہے وزیراعظم پاکستان نے کامیاب نوجوان کے نام سے یہ پروگرام انیشیئٹ کیا اور اس پروگرام کو جب ہم کہتے ہیں یوٹ انیشیئٹیو اس میں 52% ایز آور وومن یوٹ اور وومن اکنام ایک امپاورمنٹ کی طرف یہ پروگرام جو ہے وہ قلیدی کردار ادا کرے گا اور جس کے تحت جو ہے آپ دیکھیں گے کہ 25% ہم نے کرزہ جو ہے وہ خواتین کے لیے ایلوکیٹ کیا اور وہ کوٹہ مختص کر دیا گیا وزارت خرجہ گرول آپ کے سامنے ہیں کہ کامیاب ڈپلومیسی سے ڈپلومیٹک فنڈ پہ آپ نے ہندوستان کی تمام صفحہ کانا چالیں مقام بنائی ہیں اور پہلی دفعہ پانچ دہائیوں کے بعد یہ ممکن ہوا کہ کشمیریوں کا مقدمہ نیشنل یو این سیکیورٹی کانسل میں گیا ایک نیشنل ایجنڈا بن کے آگے جو تھا قومی بیانیاں ہمارا پولٹیکل بیانیاں چھا جاتا تھا اس پہ حاوی ہو جاتا تھا قومی بیانیاں پیچھے چلا جاتا تھا لیکن یہ پوری قوم نے میں اس میں اپوزیشن کی بھی شکو گزار ہوں کہ تمام اپوزیشن کی قیادت نے جو ماضی میں ہوتا رہا اس سے قطع نظر ایک سپورٹ کیا اس کاز کو اور اس قومی بیانیاں کو تقویت دینے میں اپنا کردار ادا کیا اور وزارت خارجہ کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ ہندوستان جو ہمیشہ اس کو ویٹو کرواتا تھا یہ سیشن ہونے نہیں دیتا تھا یہ پہلی دفعہ ہوا کہ وہ سیشن بھی ہوا کیونکہ کلوز ڈور سیشن تھا اور آگے چند ہفتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سیشن کے اندر جو فیسلے ہوئے ڈسکشن ہوئی اس کو اپن ڈور سیشن میں کیسے تبدیل کیا جائے اس کے لیے ایک فوکل گروپ جو بنایا گیا ہے فورن منسٹری میں وہ آپ کو میڈیا کو گاہے بگاہے اگاہ کرتا رہے گا اور کشمیر جو ہمارا ٹاپ نمبر ون ایجنڈا اس کو آگے لے جانے میں حکومت بزارت خارجہ کے پلیٹ فارم سے وزیراعظم کی زیر قیادت اس اہم قومی ایشو کو دنیا کے سامنے پیش کرے گی ایجوکیشن منسٹری کا بزارت تعلیم میں جو ہسٹوریکل ریفارمز آئیں مدرسہ ریفارمز کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا ان ریفارمز کی طرف موں نہیں کرنا چاہتا تھا نیشنل ایکشن پلین جو سابقا حکومتوں نے بنایا اور اس کے نیشنل ایکشن پلین کے اندر یہ شامل تھا کہ اس کو مدرسہ ریفارمز کے ساتھ جوڑا جائے گا لیکن کسی حکومت نے وہ جورت اور بہادری نہیں دکھائی یہ بھی عمران خان صاحب کو سیرہ جاتا ہے بے شمار اس حکومت کے دیگر فنانس فرنٹ پہ ایکنامک فرنٹ پہ ریونیو جنریشن پہ اور دیگر منسٹریز کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سمیت ایسے ایسے ریفارمز پروگرام ہے جو انشاءاللہ آپ کے فولڈر سے وہ رہنمائی آپ کو ملے گی میں اپنی منسٹری کے حوالے سے چاند ترجیحات بیان کر کے آپ کو کھانے کے لیے دعوت دوں گی کیونکہ یہ منسٹری جو ہے یہ ایک اہم منسٹری ہے جو موت پیس ہے میڈیا کے اور حکومت کے درمیان پول کا کردار ادا کرتی ہے اور اس منسٹری کو امپاور ہونا دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق اس کی پالیسیز کو استوار ہونا اور اس منسٹری کے اندر کام کرنے والے افراد کی کپیسٹی بیلڈنگ ہونا اور اس کے ساتھ جوڑے ادارے جو ہیں ان کا فعال ہونا اشعر ضروری ہے اس کے بغیر حکومت جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو بہتر نہیں کر سکتی لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے فوری طور پہ جو دور حاضر کی سب سے پہلی ضرورت ہے وہ سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا میڈیا کا ایک ونگ جو ہے وہ منسٹری میں قائم کیا گیا ہے اور اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم جو ہمارے الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ جڑے صحافتی ساتھی ہیں ان کو ہم ایک ڈسیمنیشن آف نیوز اور آپس میں کنیکٹیوٹی بہتر بنانے کا ایک موثر ذریعہ دستیاب ہو گیا جو چیلنجز میڈیا کو درپیش تھے اس میں ویج بورڈ آوارڈ ہے اس کو ہم نے انٹارم ویج بورڈ آوارڈ آناؤنس کی ہے ہن قریب انشاءاللہ ہم پرمننٹ ویج بورڈ آوارڈ آناؤنس کرنے جا رہے ہیں میڈیا کی جو مختلف پیڈنسیز تھی آپ کی جو سابقہ حکومت نے تشہیر کرائی اپنی تصویریں لگا کے تشہیریں کرائی اس حکومت کو حکومت میں آنے سے روکنے کے لیے آپ لوگوں کے رائٹس کو ان کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان نے ان لائیبلیٹیز کو بھی کلیر کرنے کے حکمات دیئے ہاں مجھے احساس ہے کہ ابھی اس کے راستے میں کچھ رکاوٹے آ رہی ہیں مجھے پتہ ہے کہ کچھ ہمارے ایکنامک فرانٹ پہ جو چیلنجز ہیں ان کی وجہ سے وہ ریلیزز کا عمل کچھ سلو ہوا ہے لیکن انشاءاللہ جو ہی یہ بجڈ کا ایک فرسٹ سمیسٹر ہمارا اور یہ جو ایک پہلا فیز ہے تین مہینے کا وہ ٹرائمیسٹر کہہ لیں اس کو فیز کہہ لیں اس کو فیز ون کہہ لیں اس بجڈ کا وہ شروع ہوتا ہے تو اس میں انشاءاللہ جو آپ کے رائٹس ہیں جو کمٹمنٹ ہے وزیراعظم پاکستان کی ہم اس کو آپ تک پہنچانے میں اپنی ذمہ داری ادا کریں گے اس کے علاوہ جو پی ٹی وی ایم ڈی پی ٹی وی اور چیرمین پی ٹی وی سامنے باتے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی وی پارکنگ سٹیشن بنا رہا کچھ بڑے بڑے ہمارے صحافیوں کے ذاتی ایجنڈے کی زینت بنا رہا اور وہاں پہ پی ٹی وی کی کاسٹ پہ بڑی بڑی تنہائیں ان بڑے بڑے نامور صحافیوں کو جاتی رہیں تو وہ عزیل عظم عمران خان نے اداروں کو جو باختیار بنانے کا عمل شروع کیا پی ٹی وی کو ایک اٹانمس انڈیپینڈنڈ ادارے بنانے کی طرف مصبت پیش رفت ہوئی اور پہلی دفعہ ہوا کہ پی ٹی وی جو ہے وہ خسارے سے نکل کے یہ منافع بخش ادارے میں تبدیل ہوا جس کے لیے میں ان سب کو مبارک بات دیتی ہوں اس کے علاوہ اسوسییٹڈ پریس آف پاکستان آپ کا ایک ایسی نیوز ایجنسی جو دنیا میں بیٹا ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ کریڈبل نیوز کسی حکومت یا ریاستی ادارے کی اے پی پی سے اس کو بروقت اور فوری انفرمیشن ملے جس وقت میں آئی تو اس ادارے میں جو ہو رہا تھا مجھ سے پہلے زیادہ آپ کو پتا ہے الحمدللہ وہاں کی یونین اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اے پی پی کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا جو سفر ہے اس کا آغاز کر دیا اس کی وی این ایس ویڈیو نیوز سروس جو ہے اس کو ہم دنیا بار میں باقی نیوز ایجنسیز کی پیرلل نہ صرف سٹینٹھن کر رہے ہیں بلکہ کنیکٹ کر رہے ہیں باقی انٹرنیشن نیوز ایجنسیز کے ساتھ تاکہ یہ اے پی پی جو ہے وہ پاکستان کا وہ چہرہ جو انلائٹنڈ موڈریڈ پاگریسی پاکستان کا اصل چہرہ وہ دنیا کو دکھا سکے اس کے علاوہ ہمارا ریڈیو پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ کیا ہوا اور گزشتہ دس سال میں کیا ہوا اور خصوصاً پانچ سال میں کس انداز سے اس ادارے کو تباہ و برباد کیا گیا ریڈیو پاکستان کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو حسارے کا ادارہ ہے ہم نے وہاں جو پالیسیز لے کے آ رہے ہیں جس انداز سے دور حاضر کے جدید تقاظم کے مطابق اس ادارے کو ہم امپاور کر رہے ہیں کہ یہ بھی پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی آواز بنیں گا یہاں ساتھ جو ہماری پی آئی ڈی کا ایک اشتہارات کا شبہ جو ہمیشہ تنقید کی ذات میں رہا ہے اور ہمیشہ آدھے صحافی اس سے راضی رہے ہیں آدھے نراض رہے ہیں کیونکہ میڈیا مالکان کا اشتہارات کی اور اپنی وہ سپیس جو پیپر میں چاہیے اس کی وجہ سے ہمیشہ پی آئی ڈی زیرہ تاب رہا ہے لیکن ان کو بھی باہر نکالنے کے لیے اس تاب سے اور اپنے آپ کو بھی اپنے دامن کو بھی صحیح رکھنے کے لیے یہ فیصہ کیا ہے ہم نے کہ نئی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی لے کے آ رہے ہیں جو ہماری سینٹر میڈیا لسٹ ہے اس کو ہم نے کافی حد تک اس کی شارٹ لسٹنگ کی ہے اس کو صاف کی ہے لیکن فردر انشاءاللہ اس کے اندر جو کمیاں کتائی ہیں ایک پرائی منسٹر کی خدایت کی روشنی میں پی آئی ڈی کے اندر آن لائن اشتیارات کا ایک نیا سسٹم مطارف کرانے جا رہے ہیں اور نئی میڈیا اور ایڈورٹائزمنٹ پالیسی جو ہے وہ آپ کو ان تمام چیلنجز سے نکلنے کا موقع فراہم کرے گی انشاءاللہ اس کے علاوہ چونکہ ایکسٹرنل پبلسیٹی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو حسوساً ہمارے جتنے بھی کشمیر کے ایشو پہ ترجیحات ہیں اس میں ڈائس پورا جو پاکستان سے پاہر بٹا ہے اس کو کشمیر کے حوالے سے ہندوستان کا اصل چیرہ دکھانا سب سے پہلی ترجیح ہے ایکسٹرنل پبلسیٹی ونگ کے زیرے تمام جہاں جہاں ہمارے پرس کانسلرز کام کر رہے ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اس شعبے کے اندر بھی ہم جو سٹرکچرل چینجز کی ہیں کچھ ریفارمز لے کے آئے ہیں لیکن اس سال سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام فارن جنرلسٹ ان کے لیے ایک ایسی سپیس کریئٹ کرے گا ایک ایسا لینڈسکیپ بنائے گا جو صرف پاکستان کی نیگٹیف میوز ہی نہیں جائے گی پاکستان کی پازیٹیوٹی کو بھی یہ ونگ جو ہے پرموٹ کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا آخر میں میں اپنے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتی ہوں چونکہ میرے سینئر جنرلسٹ بیٹھے ہیں مجھے پتہ اس بات کا کہ ان کی پاکستان کے ساتھ جو لازوال محبت ہے وہ حکومتی ایجنڈے سے زیادہ اہم ہے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کس طرح درد رکھتے ہیں تکلیف رکھتے ہیں میں ان سب سے صرف ایک ہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس وقت حکومت کے چیلنجز کیا ہیں حکومت کن محاضوں پہ مشکل ترین معاشی چیلنجز کو ورکم کر کے ایک ایک نامک سسٹینیبلیٹی کی طرف بڑھ رہی ہے تو آپ کا رول اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت کشمیر کی کاز جو ہے وہ اس حکومت کے کنڈکٹ کے ساتھ جڑی ہیں کشمیر کا مقدمہ اس حکومت نے تمام انٹرنل اور ایکسٹرنل فورمز پہ آپ کے ذریعے اجاگر کرنا اگر آپ کے چینلز کے اندر یا اخبارات کے اندر کشمیر کاز کی بجائے یونٹی کی بجائے ایک نیشنل ایجنڈے کی بجائے قومی بیانیے کو پیچھے چھوڑ کے ہم سیاسی ایجنڈے اور سیاسی بیانیے کو اور حکومت کو ان تمام جو انیشیٹیوز ہیں اس پہ اس انداز سے آپ کاری ضربے لگائیں گے تو ہندوستان میں جب آپ کی آواز جاتی ہے کیونکہ ہر چیز نیٹ پہ ایک منٹ میں اویلیبل ہے تمام اخبارات نیٹ پہ ہیں اور ہر وہ شخص جو ہندوستان میں بیٹھا ہے پاکستان کے ہر اخبار کو پڑھ بھی سکتا ہے اور میڈیا کے اندر ہونے والے ڈسکشن کو سنتا بھی ہے تو وہ کشمیری جو کشمیر میں پس رہے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا کشمیر سے ہٹ کے ہماری حکومتی پالیسیز جو پرو کشمیر ہیں کیونکہ امران فان صاحب کو کشمیر کے علاوہ اس وقت جو ہے وہ حکومتی ترجیحات پیچھے پہلے کشمیر نمبر ون ترجیح ہے تو وہ کشمیری مایوس ہوتے ہیں ان کی آس اور امید پاکستان ہے لہٰذا انڈین میڈیا کو دیکھیں کہ موڈی کی تمام سیاہ کاریاں صفاہ کاریاں ظلم و ستم اور غیر جمہوری غیر قانونی حد کنڈوں کے باوجود ان کا میڈیا سسا پلائی دیوار بن کے اپنی حکومت کے انس بیانیے کے ساتھ کھڑے کیونکہ وہ نیشنل ایجنڈے کے ساتھ کھڑے ہمیں بھی ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی حکومت کو نہیں اس اہم کاز کو سپورٹ کرنے میں ہماری رینمائے بھی کریں گے ہماری طاقت بھی بنیں گے اور اس پاکستان کو مضبوط بنانے میں ترقیہ افتار و خشحال بنانے میں عمران خان صاحب کی ویژن کے ساتھ ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اپنے حصے کا ذمہ دارانہ کردار ادا کریں گے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں مل جل کے قائد اعظم کے اس پاکستان کی بہتر خدمت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے پاکستان پائندہ بار بہت شکریہ